اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ حدیث کے رابع ہیں مشہور حدیث جس کو حدیثِ جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا شدید بیاغِ سیاب انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے شدید سواد الشعر انتہائی سیاہ بال لَا يُرَا عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ کتنی عجیب بات ہے کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدا لاتے تھے تو بھئی محلے کپڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آ جاؤ گا مصر سے آ جاؤ گا شام سے آ جاؤ گا کہیں سے آ جاؤ گا وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے جیسے گاؤں میں جانتے تھے صدیوں سے ہی کھٹے رہ رہے ہیں لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھئی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے اور ایسا جوان کے اس کے انتہائی سے حبال اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے ایسے دوزانوں چپک کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیئے تو کتنا عجیب منظر ہے لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے بھئی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو وہ کیا رہے ہیں بھئی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں مگر کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں بھئی چھپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے ہم ہوتے بیس دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں بھئی تو ہے کون کس سے پوچھ کے آئے ہیں اور تو پہلے بتا تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے جن تو نہیں ہے کہیں بھئی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا نبی کو تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی آلیل اسلام آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَسُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اِسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رمضان زکاة دو رمضان کے روز نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے اور استطاعت ہے تو حج کرو فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا اے محمد آپ نے سچ کہا حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی فَعَجِبْنَا يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ بھئی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کا کہ یہ تو امتحان لینے کے لیے آئے ہے اور امتحان کس کا ہو رہا ہے ماذا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھئی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے یہ تو ماذا اللہ آپ کا امتحان لینے آیا کوئی جا پھر اس نے پوچھا جبریل وہ بات میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے مل ایمان تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر ایمان لائے جائے صدق تا سچ کہا پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں صدق تا اس نے کہا بالکل سچ کہا قیامت کب آئیگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لادری مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا سمجھ رہے ہو یہ کسی کو بھی نہیں پتا تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں تم صدقتہ نہیں کہہ سکتے جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی اس لئے آپ نے فرمایا عربی بڑی خاندانی زبان ہے خدا کی قسم عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزا آتا ہے ان کو پڑھنے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قُلْ نَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاتھیاں پھیکیں سام بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا خوف دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا دشمن کہتا ہار گئے قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا سمجھ رہے ہیں ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنٹرول کے مجھے بلکل گھبرات نہیں ہے لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے دل میں کیا تھا خوف یہ بلاغت ہے فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خَافَ موسیٰ نہیں ہے موسیٰ خوف زدہ ہو گئے اس لئے جب کہتا ہے نا فلاں خوف زدہ ہو گیا تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے جسم پہ حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا ایمان اور کفر کا کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو ان سے ان کا مرال کیا ہو جائے گا بلند تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کونفیڈنس کے ساتھ لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے اللہ فاؤ جس فی نفسی قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا قلنا ہم نے کہا ہم نے کیا کہا دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی دل گھبر آ رہا ہے تو دل میں وحی کی لا تخف اے موسیٰ خوف مت کر انکا انتا الاعلا آج کے دن تو ہی غالب ہوگا یہ نہیں کہا انکا الاعلا نہیں کہ تُو غالب ہوگا دیکھو انکا مانا بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے کا کا مطلب بھی تُو انتا کا مانا بھی تُو تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اب اے چھوڑو یار رہنے تو تم لوگ کو بہت مشکل بات سمجھانے مجھے مزہ آ رہا ہے نے اس آیت میں وہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے انکا الاعلا کہ تُو کیا ہو جائے گا تُو ہی برتر ہوگا تُو ہی غالب ہوگا انکا انتا یہ تاقید کے لیے اے موسیٰ تُو صرف تُو ٹھیک ہے نا اکیلا الاعلا اور اعلا بھی نہیں ہے اصولی طور پر خبر پر الفلام داخل نہیں ہوتا گریمر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلا ہونا چاہیے یا انکا سوری انتا نہیں انکا اعلا مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے نکرا سمجھتے نہیں ہو بات کو جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو انکا اعلا ہونا چاہیے اے موسیٰ تُو غالب آئے جائے گا یہ مطلب ہوگا تُو صرف ترجمہ اس اللہ نے اعلا پہ الفلام لگا دیا الفلام جب لگتا ہے نا کسی تو وہ کسی سپیسیفک چیز کو کہتے ہیں جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب الکتاب کا مطلب کوئی سپیسیفک کوئی خاص کتاب آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے بچے گھر میں آکے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے کوئی آدمی آیا ہے تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو بندہ آیا ہے اچھا شبون کے انسان کا بچہ بن جائے وہ بندہ بن جائے ٹھیک ہے نا تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے یہ ایک بندہ آیا ہے تو وہ انون ہوتا ہے اکثر اببو کو بتا رہے ہوتے ہیں اببو ایک انکل آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی ہیں لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو تو عربی میں کہیں گے البندہ بندہ عربی کا لفظ نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے جا رجلن یو سڑے راغلے یو سڑے کہیں گے نا یو سڑے راغلے موقع دیکھیں بھاگ لیں ایک بندہ آیا ہے جا رجل تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انتا انتا الالعلا الالعلا کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نئے ایک جیتے گا تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ اور صرف آپ ہی ہو الالعلا کون ہے آج الالع الالع نہیں بلکہ الالع کون ہے پورا پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا وہ کون ہے اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے تو لا تخف تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا بات کر رہا تھا ہمیں یہ آیت کہاں سے آگئی ہے ہاں تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا ہے بلاغت ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا تو پھر حضرت جبریل نے جو انسان تھے وہ جبریل تھے انسان کی شکل میں آئے تھے وہ نے پوچھا کہ علامات بتائیں تو آپ نے فرمایا انت لیدل امت رب بتاہا اس حدیث پہ جو عدب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں لیکن اس حدیث میں بات آگئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی یعنی لانڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لانڈی اس پہ وہ تو کمزور ہے نا اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنہ ہے اس کا مقام اونچا لیکن جس کو جنے گی نا وہ وہ ہی اس پہ کیا کرے گا یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا کیسے جنہ اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت حارون کی داڑی پکڑ کے کھیچی ہے نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ گئے تورات لینے پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی حارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا بڑے نالائق لوگ ہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں بچڑے کی عبادت تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا حضرت حارون پر اپنے بھائی کی داڑی پکڑ کے کھیچی کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے آپ نے روکا کیوں نہیں تو حضرت حارون نے کیا کہا باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا کیونکہ یہ رشتہ فوراں سمجھ میں آتا ہے ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا اببہ تو اببہ جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ محبت واببہ زیادہ اببہ سے امیدیں نہیں لگایا کریں اببہ کی ایک الگ ویلیو ہے وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں اببہ لیکن وہ جتلاتیں نہیں ہیں وہ کہہے ہیں تمیز سے زیادہ لٹ پیار دیکھاؤ گا تمیز سے بیڑھ وہاں جا کے آرام سے ماں کو زیادہ عزب تمیز میں ماں کو لٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے اببہ محبت تو بہت کرتے لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پر غالب ہوتی ہے امہ کی محبت دو منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو جب بھی واسطہ دیے جاتا ہے کس کا امہ کا تو حضرت حارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی ماں کہ ہم دونوں اولاد ہیں آپ اتنی سختی تو نہ کریں ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو یبنا امہ اے میری امہ کے بیٹے تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی اس کو غلام بنا لینا تو یہ خوبڑی میں آنے والی بات نہیں ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا ماں پہ حکومت کرے گا بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنے وہ جس کو آپ جن رہے ہیں ماں تہت ہو لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عدب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا شارٹ مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں دیندار گھروں میں کم باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں پندرہ بیس بیس ہزار روپے فیسے دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں موڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی موڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے بچہ انگلیش مگلیش بہت ارشی بول لیتا ہے اور ٹھک ٹھاک فیسے دے کے کیا کر رہے ہیں اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچے کو ایڈمیشن کروایا میں بیس بیس ہزار روپے فیسے دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دی یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے تو جنابی خود احسان بھی خود کیا اور نکلا کیا ریزلٹ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں بھی عدب کی تلقین کی گئی ہے جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں یہ انہیں بہت دیکھ لی آئے بہت دیکھ لی اپنی زندگی میں اس سے مجھے فوراں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار میری اولاد ہے یار میں کوئی اونچی آواز کو ایک دم مٹر نہ گھوم جائے سکے دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا خدا کی غسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے یہ اولاد کے خراب وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نو ناراض ہو جائے میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خامخہ میں ڈانٹ ڈپڑ کرتے رہے اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں تو یہ بالکل خلاف ہے لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرن جائز یا آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تپڑ مار سکتا ہوں میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں اور خاص طور پر نابالغ پہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آگ کسی اور پہ رہے نکال کے اس پہ رہی ہے میں نے ماں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجل آ رہی ہیں بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بجارہ بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی ماں ہوتی ہیں وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروت ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی اتنا سختی کا محول انہیں گھر میں دیکھا ہوتا ہے تو یہ نہ باپ کے لئے جائز ہے اور نہ ماں کے لئے تو اس میں میں علماء کے واقعات بھی سنا ہوں گا کہ اپنی آلات کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھیں تو یہ بھی ہے اچھا خیر تو جلدی سے بات کوئی یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یہ کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں فَلَبِسْتُمْ مَلِيَا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے یہ کیا ہے احترام کہ بھئی ایسا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہو جائے خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے خود بتاتے تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے وہ شخص کون تھا میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک محول بنا دیا ایک شخص آ رہا ہے صحابت آ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلی سے بھئی کوئی مسافر آیا ہے ایسا ایک مخمسے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تبدیلی کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے تو صحابہ کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس ہی میں ٹاپک ختم کرتا ہوں ایک اور واقعہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر یا اثر کی نماز پڑھائی صحیح حدیث ہے اس میں آپ نے چار کے جگہ تین رکتیں پڑھا دی کتنی تین اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے کیا ہوا ہے خوف زدہ حضرت ابو بکر و عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے فہابا آئیتک اللماہو آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں کیوں ہو سکتا ہے نبی کو اس بات میں غضب آ جائے کہ بھئی جب میں نے تین پڑھائی ہیں تو میرے چار پڑھنے سے جب چاہا کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مس سنو سمجھتے ہو بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے most wanted لکھ کے لگا دو کسی کی مس سنو اس میں ٹینشنیں آئیں گی برداشت کرو اللہ کے لئے سمجھتے ہو میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شکر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے آپ کہہ دو مساہ بڑے ہسی خوشی اللہ کا شکر ہے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے گزری ہے لیکن بہت tough life گزاری ہے میں نے جو اگر میں آپ کو سنا ہوں تو آپ بولو یہ ہو کیا گیا لیکن یہ ہے کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو ہے بس جو لٹکا ہوا ہوتا ہے کم مخت بیچ کا آدمی کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا پھر باپس آ رہا ہے پھر کرنے جا رہا ہے یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا محول اور کرنا کرانا اس نے کچھ اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا تو ایسے ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے سمجھ رہے ہو پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں ابھی بی بی کے سامنے دوسری ہاتھی کی بات کروں گا دیکھتا ہوں رییکشن کیسا ہو رہے اگر پرداشت ہو گیا تو کر لوں گا اگر نہیں ہوں تو میں نے کہا بھائی تو نہیں کر میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے دو بی بیوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے بہت ٹینشن کا کام ہے بڑا حوصلہ چاہیے ہمت چاہیے ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے ڈانٹو تو کام بنے لگے وہ ورنہ وہ نہیں وہ مار دے گی تو بہت مشکل کام ہے ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے تو آپ کیا ہو گئے سر بلکل جاؤ گا اگر آپ نے انٹروی میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سیچویشن اگر اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں تو سیلیکشن ہوگی دفعہ یہاں سے بول نگل مروائے گا تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھئی دل گردہ ہے یا نہیں ہے آئی ایس ایس بی کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں بعض لوگ بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ایسے منارے ہوتے ہیں ہن ہنارے ہوتے ہیں تو انہوں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں چار شادیوں دوسری شادی سے پہلے آئی ایس ایس بی کا امتحان کلیور کرواؤ اس سے امتحان میں پاس ہو جائے تو چار کر رہے امتحان میں فیل ہو گیا بھائی جو آدمی میدان جنگ میں صفحہ بول میں لڑنی سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا میری رائے جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے یہ بالکل بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں میدان جنگ میں لڑے جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں میدان میں بھادری کے جہور دکھائے گھر میں آگے کہا یہ کام ہم سے ہے نہیں بہت زیادہ ہو گئی آج بودھروں سے سنا آئے بہت لمبا سوال ہے انشاءاللہ بتائیں گے بات میں بہت ٹائم ہو گیا بھئی تھنڈا پانی پینا سنت مگر آج کل جو تھنڈا پانی وہ فریش کا تھنڈا یہ بلکل صحیح ہے فریش کا تھنڈا سنت نہیں ہے جو نیچرل تھنڈا ہو کومے کا جو تھنڈا چشموں کا جو تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا تو فریجی کا تھنڈا پی لو چشمائی کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہو لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں میں پراتھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پکلا دوں میں ایکسرسائز کر کے ہے یہ نا پراتھے کا اپنا مزہ ہے کیسے چھوڑا دیا اچھا بھائی ٹھنڈا پانی فریش کا پی لو کیا اسٹیم پیپر پر شہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی اسٹیم پیپر پر تین طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور ساہر نے سائن کر دیئے تو ہو جائے گی گواہ ضروری نہیں ہے بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے صرف شہر کے سائن سے ہی ہو جائے گی بیوی کے سائن سے ہی ہو جائے گی